کیا آپ نے کبھی آڈو کو عبال کر استعمال کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ آڈو کو عبال کر اتنا زبردست اس کو یوز کر سکتے ہیں تو ویورز ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے فوڈ چینل ایچ ایس یو فوڈ سیکرٹس میں اگر آپ ابھی چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے وٹن کو تو مز پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی اس طریقے سے زبردست جو ریسپیز ہیں وہ آپ تک بروقت پہنچ سی رہے ہم نے جو ہے وہ چار پانچ حدد جو ہے وہ آڈو وہ بالنے کے لئے رکھے ہوئے ہیں اور اس میں ہم نے پانی ڈالا دیا ہم نے اس کو ڈککر رکھ دیا اب یہ آپ دیکھیں یہ آڈو جو ہے وہ بلکل ٹینڈر ہو چکے ہیں نرم ہو چکے ہیں اور ہم اس کو تھوڑی سی دیر کے لئے جو ہے وہ اور کریں گے تو تقریباً آپ کے دس پندرہ منٹ لگیں گے اور آپ کے جو آڈو ہیں وہ پرفیکٹلی جو ہے وہ بلکل ٹینڈر ہو جائیں گے اب ہم نے اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنا ہے کیونکہ اس میں ہیٹ جو ہے وہ بہت دادا اپس آب ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کو تھوڑا سا پہلے ٹھنڈا کر لینا ہے اب آپ یہ دیکھیں اس کا جو چھلکا ہے اتنے پیار سے اتر جائے گا بلکل آسانی سے اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ آڈو کیس قوالیٹی کے یوز کرے ہیں بہت جو سخت آڈو ہوتے ہیں وہ مت یوز کیجئے گا اب آپ یہ دیکھیں بلکل آسانی سے جو ہے وہ اس کا چھلکا ہوتا جائے گا تو بیویس جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آڈو کو قبال کر استعمال کرنا ہے اس کا اتنا دب 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 یوز ہے اور آپ اس کو استعمال کریں گے آج کل تو بلکل اس کا سیزن بھی چلنا ہے تو آپ اس کو لائیں اور اس طریقے سے بنا کر جو ہے وہ اپنی فیملی کو سب کریں یقین کریں یہ ایک ڈیفرنٹ طریقہ ہوگا دیفرنٹ اور بلکل ٹریڈیشنل وے میں اور جینوان جو ہے وہ آپ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ایکسپیرینس کریں گے اب آپ یہ دیکھیں ون بائی ون ہم نے اس کو اچھے طریقے سے پیل آف کر لیا اور اس کے جو سویٹز ہوتے ہیں وہ ہم نے ریموف کر لیا تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے پاس جتا بھی میٹیریل ہے وہ آ چکا ہے اب ایک ادر جوسر جگ لے لیں گے جوسر جگ میں جو ہے وہ ہم یہ سارا کا سارا میٹیریل جو ہے وہ شفٹ کریں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کو بہت ہی یونیک سا طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ ہم آڈو پیچ جو ہوتا ہے فروٹ اپل ہے ہم اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ عبال کر جو ہے وہ استعمال کریں گے اور اس کا ایک ڈیفرنٹ ٹیسٹ اور ایک ڈیفرنٹ ریسپی ایکسپیرینس کریں گے تو اس میں ہم نے تھوڑا سا کالا نمک ڈالا اور تھوڑا سا دوسرا نمک اور اس میں تقریبا تھوڑی سی جو ہے وہ میں نے کالی میرے چامل کی ہے چینی آپ ہسپے ضرورت ڈالیں اگر آپ شگر پیشنٹ ہیں تو زیادہ مر ڈالیے گا آڈو اگر آپ کے زیادہ میٹھے ہیں دب بھی آپ چینی کا کم استعمال کیجئے اس میں جو ہے وہ میں نے پودینے کے ڈرائے جو ہے وہ ہم نے لیوز جو ہے وہ شامل کر دی ہیں ہم نے اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیا آپ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی دیکھیں یہ بالکل جو ہے وہ اچھے طریقے سے بلینڈ ہو چکا ہے تو فیورز آج زبزر سیسپی ہم ایکسپیئنس کرنے جا رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس کو اپنے گھر میں لازمی ٹرائے کریں گے اور اپنی فیملی کو اس کو بنا کر دیں گے اور اس کو انجوائے کریں گے بے امید سا آپ ستری گھر پر بنائیں گے اور زبزر سا مزہ آئے گا گرمی بہت زیادہ ہے برف جو ہے وہ ایک لہزہ سے برتن میں شامل کر دیتے ہیں آپ زیادہ ساری بیر ساری برف جتنی بھی فریزر میں پڑی گئی ہے نکال لیں اور آپ جو ہے وہ برتن میں شامل کر دیں اب ہم نے جو میکسٹر ریڈی کیا تھا وہ سارا کا سارا اس میں ڈالیں گے میں نے ابھی آدھا ڈالا ہے آدھا جو ہے وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کب ڈالنا ہے اس میں آپ نے پانی شامل کرنا ہے پانی جو ہے وہ آپ اتنا ہی شامل کیجے جتنے گلاس آپ اس کے ریڈی کرنے جا رہے ہیں تو آپ باقی جو ہے وہ پریزرب بھی کر سکتے ہیں اس کو ایر ٹائٹ جار میں بند کر کے رکھ بھی سکتے ہیں تو مجھے زیادہ کونٹیٹی میں چاہیے تھا تو میں جو ہے وہ ماکسنم سارا ہی استعمال کر لوں گا اب آپ نے کہا کہ میں آپ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی دیکھیں اس کا کلر دیکھیں کوئی فوڈ کلر استعمال نہیں ہوا کچھ پہ نہیں ایویتنگ is جینوئن ٹھیک ہے بلکل ٹریڈیشنل میں ہم اس کو ریڈی کر رہے ہیں اور اس کا اوریجنل ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کو آئے گا اب آپ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی یہ تھوڑا سا تھک تھک سا آپ کو فیل ہوگا تو ہم نے باقی کا بھی جو مکچر ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں تھوڑا زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہا ہوں تو میں نے جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ اس میں چامل کر دینا ہے تو جگ میں یہ جو لگا ہوتا ہے کیونکہ یہ تھک تھا تو سائیڈوں پر لگ جائے گا تو آپ اس طریقے سے پانی وہ ہی پانی ڈالیں گے اور بلکل جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اب ہم چلتے ہیں جی ہم دو عزت گلاس لے لیں گے ہل دو زیادہ بنا ہوا ہے لیکن آپ کو دکھانے کے لیے سرونگ آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے ہم نے جو ہے وہ گلاسز لے لی ہیں اور ہم اس میں ڈالیں گے آپ اس کی تھکنس کو چیک کریں یہ بلکل پانی نہیں ہے آپ یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی یہ بہت ہی مزے کا اور بہت ہی ٹیسٹ فل بنے گا اور آپ اس کو اپنے گھر میں لازمی ٹرائے کیجئے گا آپ یہ دیکھیں اس کا کلر اور اس کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ بہت ہی وینکس ہوگا اور بہت ہی تھوڑے آڑووں سے جائے یہ ریڈی ہو جائے گا تینکیو سو مچ فور واشنگ ایچ ایسی و فوڈ سیکرٹس یہ آڑو کا جوز جو ہے وہ آپ نے لازمی ٹرائے کرنا ہے اپنا فیڈ بیک مجھے لازمی دینا ہے اور اسی طریقے سے بنانا ہے تینکیو سو مچ فور واشنگ ایچ ایسی و فوڈ سیکرٹس اللہ آفیس سائننگ آف